تیسری جو چیز ہے جو کہ لیکنگ بکٹ میں سے ہے جو کہ اعمال کو انہیں نیکیوں کو ضائع کر دینے والی ہے وہ ہے نیت کا خراب ہونا بیڈ انٹینشنز سب سے پہلی جو حدیث اکثر حدیثی کتاب میں لکھی جاتی ہے وہ کیا ہے یہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ نیکیوں کا دارمدار نیت ہو پہ ہے جس نے نیکی کی اللہ کی رضا اس میں شامل نہ ہوئی یا اللہ کی رضا کے ساتھ کسی اور کی رضا کو شامل کر دیا تو اس کی جو نیکییں ہوں گی وہ ایک ایسی باٹی میں ڈال رہا ہے جو کی نیچے سے اس میں سراخ ہیں اور وہ نیچے گرتی جا رہی ہیں چیزیں تو کون سے تین شخص ہوں گے جن کو جہنم میں شروع میں ڈالا جائے گا تین کیٹگری کی لوگ ہوں گے ایک شہید ہوگا ایک غنی ہوگا اور ایک کاری یعالم ہوگا کتنے بڑے بڑے چوٹی کے عمال ہیں کتنے بڑے بڑے ایکشنز ہیں شہید آپ کو تو جہاد اسلام کی چوٹی ہے اور بہت عجر ہے اس کا لیکن جبکہ عمق دن آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے ہاں جی کیا کیا میرے لئے کہ اللہ میں نے اپنے جان بھی اور مال بھی قربان کر دیا آپ کی رضا کیلئے لیکن کذبت تو نے جھوٹ بولا تو نے اس لئے کیا تھا کہ تجھے واہ واہ مل جائے لوگ کہیں کہ کیا دلیر انسان تھا کیا بہادر شخص تھا وہ تجھے مل گئی تو مو کے بل گسید کو اس جہنے میں ڈال جائے گا اس کو اس نے اپنی ساری زندگی کے محنت ایک ایسی بالٹی میں ڈالتا رہا جس کے نیچے سراخت ہے کچھ نہیں ملا اس کو بشاہ رہا دوسرا وہ شخص جو غنی ہے اب دیکھیں پیسہ دینا کسی کو آسان ہے اتنی محنت سے انسان پیسے کے ماتا ہے لیکن وہ دیتا رہا اور وہ اتنا دیتا تھا کہ صبح اور شام پیسے بہاتا تھا مطلب اپنے مال نکالنا اس کی طرف انٹینشن نہیں تھی کہ لوگ بھی کہیں گے گراب ہے عجر بھی مل جائے گا لوگ بھی کہیں گے واا واا کیا غنی انسان ہے یہ تجھے پروائی نہیں کرتے یہ تو اتنا لوگوں کھانا کھلاتے ہیں کہ یہ بڑے دلوار انسان ہے وہ لوگوں سے یہ سننا چاہتا تھا علاقہ کہ تو نے جھوٹ بولیا کذب تو نے میرے راستے مال خوش نہیں کیا اور ان لوگوں سے جہنم بھڑکائی جائے گی آپ سے ایک سا لوگوں نے بار بیکیو کیا ہوگا اب سردیوں کا سیزن ہے تو جب آپ کوئلے کو آگ لگاتے ہیں اور جب کوئلے صحیح گرم ہو جاتے ہیں جب صحیح گرم ہوئی ہوتی ہے آگ تو جو سب سے پہلی چیز یہ سب سے پہلی سیکھ رکھ جائے ہیں سب سے زیادہ گرم ہوتی ہے سب سے زیادہ جلنے کا موقع ہوتا ہے تو جہنم کو جب بھڑکایا وہ ہے اور اس میں جو سب سے پہلے لوگ ڈالے جائیں گے وہ یہ لوگوں گے بدترین عذاب دیا جائے گا کیوں؟ کیونکہ ان کی نیت تھی کہ ہمیں لوگوں کی واہ واہ مل جائے لوگوں کی طرف سے ریسپیکٹ مل جائے لوگوں کا مال فائدہ میں پہنچا دیں لوگ تعریف کر دیں لوگ کہیں کہ آپ کمال کے شخص ہیں اور تیسرا وہ شخص کو جو کہ عالم ہوگا یا قاری ہوگا اس نے سارا زندگی دین کے خدمت میں لگا دی لیکن اس کی نیت کسی کو پتہ نہیں چلتا نیت کا نیت صرف اللہ تعالی جانتا ہے یا وہ شخص جانتا ہے کہ میں کس لئے کر رہا ہوں اگر وہ اپنا احتساب کر رہا ہے تو ورنہ آتا ہے وہ نیت کے بٹن کو دبا دبا کے اس کو شپ کرا دیتا ہے پھر وہ کرتا رہتا ہے اپنے دھون میں مگن ہوتا ہے اور پھر اس کو پتہ بھی نہیں چلتا حب تاکہ موت آ جاتی ہے اس پر تو ہمیشہ اپنا احتساب میں جو عمل کر رہا ہوں آپ کو پتہ ہے انسان اگر صرف اللہ کی رضا کیلئے عمل کرے نا تو لوگوں کی طرف سے رسپانس اور وہ چیز مل جاتا ہے لیکن رضا وہ چیز نہیں ہونے چیز ہے فور سیمپل کوئی بھی نیک عمل ہے اگر انسان صرف خالص اللہ کی رضا کیلئے کرے نا تو اللہ تعالی جس سے راضی ہوتے ہیں لوگوں کے دل میں محبت اس کے لئے ڈالتے ہیں اس بندے کے لئے لیکن یہ شخص یہ شرط ہے کہ نہیں میں لوگوں کو دکھاؤں میں ایسے عمل کروں کہ لوگ سمجھیں کہ یہ تہاں بڑا نیک انسان ہے میں جانبوچ کیا سے عمل کروں یہ چیز کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے بالٹی میں ڈالے جا رہے ہیں جس میں جسی چیز ڈلی واپس نکل آئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک دفعہ اپنے سٹیڈنٹس کے ساتھ گزرے تھے تو ان کے سٹیڈنٹس دھوپ تھی تو وہ شیڈ میں گھڑ کے سائے کے نیچے کھڑے ہو گئے تو امام صاحب دھوپ میں کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ سائے میں کیوں نہیں آ رہے آپ آج ہیں یا کھڑے ہو جائے کہتے ہیں نہیں جب انہوں نے انسسٹ کیا کہ آپ آج ہیں شدید دھوپ ہے وہ نے کہا نہیں میں نے اس شخص کو اس پر میرا احسان ہے اس کو میں نے کچھ مال دیا ہوئے تو میں اس کے گھر کے شیڈ سے بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا ہوں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں میں تو اس کو مال دیا ہوئے میں تو اب اس سے کم از کم کھڑا ہو جائے لیکن اتنا احتیاط کہ میں اس کے گھر کے سائے سے بھی میں فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا مجھے فائدہ کس سے چاہیے کیامل جدہ اللہ سے چاہیے یہ ہے خالص نیت موسیقی موسیقی